اومیکرون کے خطروں کے بیچ راشتری رازدانی دلی اور مومی کے ساتھ دیش کے اندے راجوں میں بھی تیزی کے ساتھ کرونا سنکمنٹ فیل رہا ہے پشنے منگال کی ستہ دھاری پارٹی ٹی ایم سی کے نتاؤں پورف کینڈیا منتری بابل سپڑیو کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے ٹویٹ کرتے ہوئے خود کو اس بات کی جانکاری دی ہے انہوں نے کہا کہ میں میری پتنی اور کئی سٹاف کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں لیکن میری چنطہ اس بات کو لے کر ہے کہ گمبھی روپ سے بیمار کوویڈ نائنٹین مریضوں کو دیے جانے والے کوکٹیل ویکسین کی قیمت 61 ہزار روپے ہیں میرے پتا کی عمر 84 سال ہے اور اس کوکٹیل کی انہیں پورن ضرورت ہے مجھے اسے موقع پر ہی خریدنا ہوگا کیسے آرثک روپ سے کمزور لوگ اسے خرید پائیں گے جیسے جیسے چناب نزدیک آ رہے ہیں ویسے ہی آروپوں اور پرتیاروپوں کا دور بھی شروع ہو گیا ہے بدائیوں کے داتا گنج پہنچے سماج وادی پارٹی کے جلا دھیاکش پریم پال سنگھ نے بیجی پی پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ بیجی پی سرکار سسٹم کا دورپیوگ کر رہی ہے بیجی پی کی طرف سے داتا گنج میں گرام پردھانوں کو برگلا کر دواب بنا کر ریلیو میں بھیڑ جٹانے کا کام کیا جا رہا ہے بیجی پی اپنی ہار سے جلی ہوئی ہے اسی لیے پوری دمکھم سے جٹی ہے مانی راشتی ادیس اکلے سے ادب جی جہاں بھی ریلیاں کر رہے ہیں تو وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ پتہ نہیں چل رہا ہے اور جو ریلی بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ تنطر کا گلہ گھوٹنے کا کام کر رہے ہیں وہ اپنی مسینری کا توپیو کر رہے ہیں کرمچاری سے لے کے ادھکاری تک سارے لوگ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ریلی بڑی سے بڑی کی جائیں آپ کسی چھوٹے کرمچاری سے لے لیں آپ بڑے کرمچاری جو میں لاریاں دی گئیں ہیں پردھانوں کو بہت بری طرح سے دھمکایا جا رہا ہے اور بیسے اس پر داتا گنج کی لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پردھانوں کو اور کرمچاری دھمکانہ بند کر دیں نیسی طور پر ہم اپنے کام کی آدھار کریں جو بھارتی جنتہ پارٹی نے کام کیے ہیں وہ اس کے آدھار پر چنا 300 پار کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بھرکش کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہی نہیں جس طریقے سے آپ دیکھیں جب سماجوانی پارٹی کی سرکار اکتر پردیش کے اندر ہوتی ہے تو سرکاری دھنکہ اپیوک کو جنم دل بنانے کے لیے کرتے ہیں سماجوانی پارٹی کے ادھیاک چکلیش شیادب کے ایک اور قریبی پر آئے کر بھباگ نے شاپے ماری کی ہے اس بار یہ شاپا انسیاب کی بڑے بلڈر عجید چودری کے ٹھکانوں پر پڑا ہے آپ کو بتا دیں کہ اے سی ای گروپ کے چیئرمین عجید چودری کو لوگ سنجیر ناغر کے نام سے جانتے ہیں اور بہت کم لوگ انہیں عجید چودری کے نام سے پہچانتے ہیں ایک خر پہلے ہی انکپ ٹیکس کا چھاپا پڑ چکا ہے یہ چھاپا آئے کر بھباگ کی نوائیڈا ڈیویزن نے اے سی ای گروپ کے نوائیڈا ڈلی آگرہ آدھی کے ٹھکانوں پر گاربائی کی ہے ڈاکٹر مہیند رونات پانجے کا کارکرم چندولی میں آتل بیہاری باشپائی سیتو کا لوگاپن کرنے کا تھا لیکن نچانک تبیت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں اسپطال میں بھرتی ہونا پڑا انہیں آکسیزن پر رکھا گیا ہے موقع پر موجود ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اور ڈاکٹروں کی ٹیم ان کی دیکھ ریک کر رہی ہے اس سمیں تبیت ٹھیک ہے ایسے میں لیکن آکسیزن لیول کم ہونے کی وجہ سے آکسیزن لیول بڑھانے کے لیے آوشرے کو پائے کیے جا رہے ہیں سانسد کے انوپستیتی میں پرتی نیدھی کے طور پر اٹل بیہاری واجبائی سیتو کا ادھاٹر مغل سرائے اور سید راجہ کے ودھائیت نے سامویک روپ سے کیا اس دوران کینڈرے منتریہ اور اسثانیہ سانسدو مہیند رنات پانٹے نے اسپطال سے ہی بیڈیو کالنگ کے ذریعوں پستیت لوگوں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ آج دربھاگے ہے کہ اس بڑے کارکرم کے لکاپن کے لیے میں موقع پر نہیں پہنچ پایا مجھے بولنے میں بھی اسویدہ ہو رہی ہے لگاتار کورونا کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں وہیں گازیباد کی بات کریں تو گازیباد میں 390 سے زیادہ ایکٹیف کیس ہیں جس کو لے کر سواستہ بھاگ ایلرڈ دکھائی دے رہا ہے سواستہ بھاگ تیاری کر رہا ہے گازیباد میں سواستہ بھاگ میرٹ کی جوائن ڈیریکٹر انچو گازیباد کے جلہ سائنگ تسپتاد میں پہنچی جہاں پر جوائن ڈیریکٹر انچو نے بتایا کہ تیسی لہر کے خطرے کو دیکھتے ہوئے سواستہ بھاگ پہلے سے زیادہ ایلرٹ نظر آ رہا ہے ہم نے کئی اوکسیزن پلانٹ لگائے اوکسیزن بیڈ لگائیں اور سبھی طرح کی ویوستہ بھی کی ہے ایمبولن سے مریض کو لائے جائے گا اس کے بعد اس کا اوکسیزن چیک اپ کیا جائے گا جیسے ہی کوئی پریشانی نظر آتی ہے ترنت ہی آئی سیو وارڈ میں ان سے پھرتی کرائے جائے گا یہ ایکسیز اب جو تیسی سو کال تیسی لہر جو آ گئی ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ کافی کسی سب آنے لگے ہیں کرونا کے اومیکرون کے بھی کچھ ڈائیگنوز ہوئے ہیں تو اس کے لیے فل این فائنل ریہرسر ہے آج کہ اس میں سے ہم کتنے پیشنٹ کو ترنت جیسے ہی پتا چلے پیشنٹ کے بارے میں تو ان کو ہوم آئیسولیٹ کرنا ہے ان کو دوائیاں دینی ہے یا ان کو پیشنٹ کو سیویارٹی ہے تو ایمبولینس سے لے کے اپنے کوویٹ سینٹرز تک جانا ہے اور وہاں پر کیسے سب چیزیں ہمیں تیار رکھنی ہے کہ پیشنٹ جیسے ہی ایمبولینس سے آئے وہاں سے لے کے اور وارڈ تپ وہاں پر سب چیزیں ہر آدمی مستعد ہے گونڈا میں بیجوپی کارنو سوچت موچو سمیلن مہنون ویدہان سبح شیطر کے ہانے پور میں آئیجیت کیا گیا اس کارکرم میں پور ڈی جی پی اور راجے سبح سانسر برجلال مکھیتیتی کے روپ میں پہنچے آپ کو بتا دیں کہ راجے سبح سانسر برجلال نے بی ایس پی پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ کاشی رام نے بی ایس پی پارٹی بنائی تھی لیکن مائیواتی نے پارٹی کو بیچا مائیواتی دلیتوں کی سب سے بڑی ویرو دی ہیں بینا پیسے دیئے بہنجی کے درشن نہیں ہوتے بہنجی کے درشن کرنے کے لیے کم سے کم ایک لاکھ روپے جمع کرنے پر بہنجی کے درشن ہوتے ہیں سیتاپور کے تھانا صدرپور علاقے میں سندگ پرستیتیوں میں گھر میں ایک ورد کا شب ملا پہنج شب ملنے سے علاقے میں ہر کم مج گیا جس کے بعد سانیے لوگوں نے گھٹا کی سوچنا پولیس کو دی جس کے بعد موقع پہ پہنچے پولیس نے شب کو کب سے ملے کر پوسٹ مورڈم کے لیے بھیج دیا ہے وہیں برد کی ختیہ کر شب کو فکے جانے کی آشنگ کا جتائی جا رکھی ہے فلال پولیس پورے معاملے کی شانبین میں جٹی ہوئی ہے یوپی کے اور ایہ جنپد میں پولیس کو اس وقت بڑی سپلتا ہاتھ لگی جب ایک مہیلہ دوارہ آپ نے ساتھ آٹو چولک دوارہ بلدکار کرنے کی سوچنا پولیس کو دی گئی جس پہ پولیس نے معاملہ درج کر آروپی کو گرفتار کیا تو پکڑے گئے آروپی نے پیڑت مہیلہ کے علاوہ لگ بھگ ڈیڑ سال پہلے چھوٹے دپاوالی کے دن گھر کے باہر سے معصوم کو اٹھا کر اپنی حیوانیت کا شکار بنا کر معصوم کی حتیہ کارو بھی سوکار کیا پولیس نے مہیلہ کے ساتھ بلدکار اور معصوم کے ساتھ دوشکرم حتیہ کے معاملے میں آروپی کو گرفتار کرنچیل پھیج دیا ہے گھٹنا تھانا کوتوالی میں سامنے آئی تھی جس میں کیوٹرا میں ایک بچی کے اپرن اور اس کے ساتھ اس کی مرڈر کی ایک سوچنا پولیس کو ملی دی اس میں ایک ابیوگ پراؤ نمبر 9255 تھانا کوتوالی میں درج کیا گیا تھا دھارا تین سو دو دو سو ایک میں سکولٹر کیا گیا تھا اس گھٹنا کے سمبنج میں دھارا کوتوالی کی پوری ٹیم کیو سٹی کی پوری ٹیم کئی ٹائم سے اس میں پریاس کر رہی تھی